اگلے دو دن اور رہے گا ملنے کی امید ہے پنجاب اور پاکستان کی سیما پر ایک سائیکلونک سرکولیشن بنے گا اس کے بعد ایک ٹرف لائن بنے گی اس کے اثر سے پنجاب، ہریانہ، دلی، پشمی، اترپردیش کے ساتھ راجستان کے آدھے حصوں میں تھنڈر سٹروم گتیویدیاں دیکھنے کو ملیں گی راجستان کے اترپوروی حصوں میں 23-25 مئی کے بیچ آندھی بارش کا دور چل سکتا ہے راجمی آج موسم پوری طرح ششک ہے سبح سے دھوپ نکل رہی ہے کوٹا جوتپور بارمیر میں رات کا نیونتم تاپمان 30 ڈگری سلسیس تک درج ہوا کل بارمیر اور گنگا نگر میں دن کے عدیتم تاپمان میں 4.5 ڈگری سلسیس تک کا اضافہ ہوا کل سب سے زیادہ گرم دن پلانی کا رہا جہاں عدیتم تاپمان 44 ڈگری 9 سلسیس تک درج ہوا ادھر اجمیر ادھے پور بارمیر جیسل میر جوتپور بیکانیر چرو دھولپور ڈونگرپور سیروہی اور کرولی میں 45 ڈگری سلسیس یا اس سے اوپر چلا گیا موسم بھاگ کی معنی تو راج میں آج گرمی کا اثر تیز ہو سکتا ہے پشمی راجستان کے زلوں گنگا نگر بیکانیر جوتپور چرو بارمیر جیسل میر ایریا میں دن میں ہیٹ ویف چلنے کی آشنکہ ہے ان شہروں میں دن کا تاپمان آج بھی دو تین ڈگری سلسیس تک بڑھنے کی آشنکہ ہے تیز گرمی اور ہیٹ ویف سے رہت 22 مئی کی شام سے ملنے لگی 22 مئی سے ایک نیا سسٹم وکست ہوگا جس کے اثر سے اگلے دو تین دن تک راج کی عادے حصے میں گرہ چموں کے ساتھ بارش اور آندھی چل سکتی ہے ویدھر ایکسپورٹس کے مطابق پنجاب پاکستان کے اوپر ایک نیا سائیکلونک سرکولیشن بنے گا اور اس سے ایک بڑی رف لائن بنے گی اس کے قارن راجستان ہریانہ دلی پنجاب کے علاوہ اتر پردیش مدھر پردیش کے ظلوں میں موسم بدلے گا اور وہاں گرہ چمرک کے ساتھ ہلکی بارش ہوگی